یہ قطار امام ہے قطار کہتے ہیں پانی کے کوئے کو اور یہاں یہ ہے کہ جب مولا جنگ سے واپس آئے تھے نہروان تھی یا سفین تھی اس جنگ میں سے جب واپس آ رہے تھے تو ان کو جب بہت پیاس لگی تو پورا کافلہ تھا سہرہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک وہاں پہ کلوی کی بیوہ وہی پہ تھی تو جب مولا وہاں سے گزرے تو لوگوں نے ان سے جا کے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک پانی کا چشمہ ہے لیکن وہ پتہ جو ہے وہ صرف نبی کو پتہ ہے یا کوئی وسی ہے ہم ان کے انتظار میں یہاں پہنے کہ وہ آئے گا تو وہ ہی بتائے گا تو مولا کائنات نے پھر اپنے ہاتھ سے سہرہ میں پھیڑایا تو انہوں نے کہا یہاں پر وہ مقام ہے اس کوہیں کو کھوڑا گیا وہ ڈھکنا تھا مولا علی نے اٹھایا اور کوئی اٹھا نہیں سکا اس کو جب اس کو اٹھایا تو اس میں نے میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا اور سب پوری جو فوج تھی جو تھے وہ سب سہلاب ہوئے سہراب ہوئے تو یہ جو ہے وہ مقام ہے اب اس کو انہوں نے اس کی زیارتگاہ بنا دی ہیں پر یہاں کا پانی جہر لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں موسیقی